ارنگ کیل اس وقت آپ ارنگ کیل دیکھ رہے ہیں جس کی خوبصورتی کے بارے میں ہر ایک سے سنتے رہے کہ آپ نے اگر کشمیر میں جانا ہے تو کشمیر کی مختلف ویلیز ہیں تو ان میں جو نیلم ویلی ہے وہاں پہ آپ نے ضرور جانا ہے اور نیلم ویلی میں ارنگ کیل ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے وہاں پہ آپ نے ضرور وزرٹ کرنا ہے آپ کو بتاتے چلوں کہ گو کہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہ خوشین مناظر جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ پہنچنے کیلئے ہمیں جو تکلیف اٹھانا پڑی کل رات کو وہ ناقابل بیان لیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کل پہنچتے ہیں تو میں اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ کیل جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو لفٹ ملے گی جو بیس یا دس منٹ میں آپ کو ارنگ کیل لے آئے گی تو جیسے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہماری بدقسمتی یا خوشکسمتی سمجھیں کہ لائف کے میں یہ کوئی عجیب سا ہماری سا ایکسپیرینس ہوا کہ لفٹ جو تھی وہ اس کے جو لوگ تھے وہ سٹرائک پہ تھے کیونکہ کوئی ہفتہ دس دن پہلے بڑگرام میں جو واقعہ پیش آ چکا تھا لفٹ کا جس میں کوئی جانے میں چلی گئی تھی تو اس کی وجہ سے لوگ سٹرائک پہ تھے تو جی ہم نے پروگرام بنایا کہ چلیں گھڑوں کا سارہ لیتے ہیں اور گھڑوں پہ چلتے ہیں ارنگ کیل آرڈی شام ڈل چکی تھی ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ گھڑے دستیاب ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلے جی کہ کوئی گھڑا بھی آویلیبل نہیں ہے تو شام ڈل چکی تھی تو ہم لوگ مجبوراً ہمیں پھر ہائیکنگ کرنا پڑی جو تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹی کی تھی اور میری زندگی کا شاید سب سے مشکل تیرین سفر جو تھا وہ کیل سے اڑنگ کیل آنا تھا اڑنگ کیل پہنچنا تھا اور پرابلم یہ بھی تھا کہ ہم ہم ویڈ فیملی تھے اور رات ڈل چکی تھی ہائیل کی جو لائٹ ہے اس کی روشنی میں ہم لوگ سفر کرتے رہے وہ تقریباً نو ساڑھے نو بجے ہم لوگ اڑنگ کیل پہنچ گئے تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ اور وہاں پہ اندیرہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہی بہتر سمجھا کہ چلیں سٹے کرتے ہیں کسی ہوتل میں اچھا سوٹر ہمیں مل گیا وہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کیا صبح کے وقت جیسی ہم لوگ باہر نکلے تو آپ یقین کریں کہ کسی اور ہی دنیا میں ہم لوگ بیٹھ ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت مناظر ہمارے منتظر تھے چلیں آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں آپ بھی انجائے کریں اور کائنلی اگر آپ کی جی ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے میں عالمی پورا پاکستان گھوم چکا ہوں جن میں ہنجر آپ پاس ہونزہ ویڈی گیلگت بلتستان بلوستان واری سیڈ بھی دیکھ چکا ہوں سند میں بھی کیٹی بندر تک میں جا چکا ہوں کوئٹا یہ سارا علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے سرن ویلی ہے یہ دیکھ لیا ہے گلیات والا ایریہ پورا دیکھا ہوا ہے میں نے لیکن جو خوبصورتی مجھے ارنگ کیل وادی نیلم میں نظر آئی وہ ناقابل بیان ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک میں ایک دفعہ ضرور آپ وادی نیلم کا سپیشلی ارنگ کیل کا سفر آپ ضرور کرنا ہے آپ نے اسے ضرور دیکھنا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹریول کو کبھی لائک میں بھول نہیں پائیں گے اور سپیشلی اگر آپ کو چانس مل گیا جیسے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں ہائیکنگ کا موقع ملا تو میں ویسے بھی شوقین ہوں ہائیکنگ کا تو مجھے تو بہت مزا ہے تو میں رکھلے آپ کو ساری زن کی یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا تو چلیں چلتے ہیں آپ دیکھیں ہلکے پھول گے میزک کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی